بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کمر ٹی وی پہ تمام دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے تو دوستو آج پھر جو ہے نا آج کی جو ویڈیو ہے یہ میری سابقہ ویڈیو سے ماخوض ہے میں یہ بات اپنی سابقہ ایک دو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں مگر اس کی ڈیمانڈ تھی کافی دوستوں کے رابطے تھے کہ کوئی بھی گاڑی جب آپ لوکل سطح پہ کسی جاننے والے سے یا کسی بروکر کی تھرو پاکستان کے کسی سٹی سے بھی کوئی دس ویلر چھ ویلر بارہ ویلر چودہ ویلر گاڑی خریدتے ہیں تو کون کون سی باتوں کو سامنے رکھنا ہوگا نئے بندے کے لیے کوئی ایڈوائس دیں نئے بندے کو کوئی مشورہ دیں تو آج کی ویڈیو ایس ٹوپک پہ ہوگی انشاءاللہ اور میں آج بھی آپ کو پوری ڈیٹیل سے اور پوری تفصیل سے گاری کا سودہ کرنے کا ایک طریقہ اور سلیکہ بتاؤں گا امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میرے اپنا میرا فیس بک پر بھی ہے کمر ٹی وی کے نام سے پیج ہے وہاں جا کر بھی میری ویڈیو دیکھا کریں اور کنٹینٹ اچھا لگے تو فالو کر دیں ٹھیک ہے لائک بھی کر دیں اچھا بات کرتے ہیں جی دس ویلر شیرو ڈمپر ہو گیا یا جو بھی گاڑی ہو گی جب آپ لوکل سطح پہ کسی بندے جاننے والے سے یا کسی بروکر کی ثرو گاڑی خریدتے ہیں جو لوگ کمیشن پہ کام کرتے ہیں ویسے میرا بھی بیسیکلی یہی کام ہے ایک تو سٹون سپلائی کا ہے بجری سپلائی کا اور دوسرا جو ہے نا گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام ہے کمیشن پہ جب آپ کسی بندے کی وساست سے گاڑی خریدتے ہیں تو دو چار پانچ چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ اس ٹام پیپر لیں کوشش کریں کہ مہنگے والا اس ٹام پیپر لے لیں جب آپ لاکھوں کی گیم کرتے ہیں لاکھوں کا بزنس کرتے ہیں تو اس ٹام پیپر پہ آ کر جو ہے نا آپ کو کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے مہنگا اس ٹام پیپر لیں اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے وہ کوٹ میں بھی آپ اس کے اوپر دوسری پارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں اس ٹام پیپر کے اوپر آپ جو ہے نا ایک تحریر نوٹ فرمائیں تحریر کچھ یوں ہو گئی بات تو تھوڑی لمبی ہوتی ہے مگر جو ہے نا میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتاؤں گا کہ فرض کریں آج کل جو ہے نا مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے آنے والے دنوں میں ٹوئنٹی نائنٹ سوری ٹھارٹی ون مارچ اکتیس مارچ کو آپ نے اگر کسی بندے سے کوئی گاری خرید دی ہے تو آپ اس کی اوپر ایک تحریر نوٹ کریں لکھیں کہ اپنا اس کا تھوڑا سا ٹائٹل دے دیں کہ یہ اس ٹام اس موضوع کے لیے یا ان چیزوں کے لیے لکھا جا رہا ہے اس کے نیچے لکھوائیں جی بلکہ پرنٹ کروا لیں پرنٹر سے کہیں کہ اس کی اوپر لکھے کہ ایک پارٹی فلان بن فلان نے دوسری پارٹی فلان بن فلان سے گاڑی نمبر فلان فلان خریدی ہے اس گاڑی کی اتنی قیمت اتنی رقم جو ہے نا وہ تاہ پا چکی ہے مثلا آپ سمجھ لیں کہ ساٹھ لاکھ روپے اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان اور دونوں بندے متفقت ہیں اس کی قیمت ایڈوانس کی شکل میں ہم نے پارٹی کو بیس لاکھ روپے دے دیا پیچھے بچ گا چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے میں سے کچھ رقمیں جو ہیں وہ ہیں جی ڈیو کی صورت میں مثلا تین قسطوں کے بعد یا پانچ قسطوں کے بعد ہم نے پانچ لاکھ روپے دینا ہے اور اگلی پانچ قسطوں کے بعد ہم نے سات لاکھ روپے دینا ہے اس سے ڈیو کہتے ہیں ایک موٹی رقم ہوتی ہے یہ تحریر بھی اس کے اوپر نوٹ فرما لیں اس کے بعد جو ہے نا امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کریں کہ فلان تاریخ کو ہمارا یہ سودا اپس میں ہوا ہے اس گاڑی فلان نمبر اس کا جو آگے ہوتا ہے اس کا ڈسٹک والا حوالہ وہ بھی لکھیں کہ کون سے ڈسٹک سے تعلق رکھتی ہے یہ گاڑی ڈاکومنٹس پہ تو فلان گاڑی جو ہے یہ اس تاریخ سے پہلے اس بندے کے پاس تھی اور اس گاڑی کی اوپر جتنا قرضہ تھا اس گاڑی مارکیٹ میں لوگوں کا جتنا پیسہ دینا تھا وہ تمام تار پیسے جو ہیں وہ فری کے اول کے ذمہ ہوگے بیچنے والا بندہ جو ہے ان پیسوں کا وہ جوابدار ہوگا وہ اس لوگوں کو ادا کرے نہ کرے ہمارا اس سے کوئی لینڈن نہیں اس تاریخ کو ہمارا اپس میں سودا ہو گیا اس کے بعد جتنا بھی اس گاڑی کا لینڈن ہوگا جتنے بھی اس کے قرضے ہوں گے جتنے بھی اس کے اخراجات ہوں گے ان کے ذمہ دار ہم ہیں اس تاریخ سے پہلے پہلے گاڑی اگر ٹیر والے کی مقروض ہے گاڑی اگر سپیر پارٹ والے کی مقروض ہے گاڑی اگر اس بندے نے کسی اور پارٹی سے قسطوں پر لی تھی قسط والے کی مقروض ہے اس کا ڈیو بکایا ہے اس کی قسطیں بکایا ہیں تو یہ تمام تر ذمہ داریاں اس بندے کی اوپر آتی ہیں جس سے ہم نے 31 مارت 2013 کو یہ گاڑی خرید لی ہے 31 مارت 2013 کے بعد اس گاڑی کے ذمہ جو بھی ہوا اس نے نفع کیا اس نے نقصان کیا اس گاڑی نے تھوڑا کم آیا زیادہ کم آیا اس گاڑی نے کردہ اٹھایا مارکیٹ کے پیسے اٹھایا جو بھی اٹھایا اس کے ذمہ دار ہم ہیں 31 مارت 2013 سے پہلے پہلے کہ جتنے کردے ہیں اس سے پہلے کہ جتنے واجبات ہیں اس گاڑی کے وہ فلاں مر فلاں کے ذمہ ہیں جس نے 31 کو یہ گاڑی میں سیل کیا تو این شرائط پہ عمل کرتے ہوئے آپ وہ تحرید نوٹ فرمالے جب بھی کوئی پارٹی آپ کی گاڑی کو روڈ پہ روکے گی کہ اس گاڑی نے 2022 میں ہم سے ٹائر لیے تھے 2022 میں اس گاڑی نے ہم سے ڈیزل جلوایا تھا سفیر پارٹ کا سامان لیا تھا تو آپ اس کو وہ اس ٹام پر پر کی کاپی دکھا سکتے ہیں کاپی دکھائیں اریجنل کو گھر میں سیو کر کر رکھ لیں کاپی دکھا کر اگر آپ اس بندے کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ بھئی فلان تاریخ کو ہم نے اس بندے سے گاڑی خریدی تھی اس سے پہلے کہ جتنے واجبات ہیں وہ اس کے ذمہیں ہیں ہمارے ذمہیں نہیں ہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ